صلو علیہ وآلہ حبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم میرا سوال یہ ہے کہ عمران بھئی سود اور خرید و فروک میں کیا فرق جبکہ دونوں میں پیسے زیادہ ملتے ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے کئی لوگوں کے نمائندگی کی ہوگی جبکہ یہ اعتراض تو قرآن میں موجود ہے یہ حلال ہے تو وہ حلال کیوں نہیں ہے لیکن خیر اس کا جواب آئیے مفتی صاحب سے لیتے ہیں جب آیات ربا نازل ہوئی اور سود کو حرام قرار دیا گیا اور اسے چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا یعنی جس نے جو نفع لینے تھے وہ بھی چھوڑ دیں تو پھر کفار نے مزاک اڑایا کہ سود اور کاروبار میں کیا فرق ہے سود کا مقصود بھی نفع ہے کاروبار کا مقصود بھی نفع ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی احل اللہ البعہ و حرم الربا سود کو اللہ نے حرام قرار دیا کاروبار کو حلال قرار دیا یہ اللہ تعالی کا پسندیدہ وہ نہ پسندیدہ عمل تو بسیکلی جو بنیادی فرق ہے وہ ہے موڈ کا طریقہ اکار کا جس موڈ پر جس طریقہ اکار پر تجارت ہوتی ہے وہ حلال طریقہ ہے جس طریقہ اکار پر سود کا لیندن ہوتا ہے وہ حرام طریقہ ہے آج کل قربانی کا موسم ہے ہم سب جو ہے بڑے احتمام کے ساتھ اپنے جانور کو زبا کرتے ہیں چھوری پھیڑتے ہیں تکبیر پڑتے ہیں اسی جانور کو اگر چھوری پھیڑنے کے بجائے رسی سے گلا گھونٹ کر مار دیا جائے مرے گا تو وہ اس وقت بھی چھوری سے زبا کر رہے ہیں مرے گا وہ اس وقت بھی لیکن اس طریقے سے چھوری سے زبا کر کے تکبیر پڑ کر کو کٹا جائے گا تو یہ حلال کہلائے گا اس کی گردن گھوٹ کر دم گھوٹ کر مارا جائے گا وہ حرام کہلائے گا فرق کس چیز کا ہوا طریقہ اکار کا تو شریعت اسلامیہ نے کاروبار کے مقصود طریقے بیان کیے ہیں بعض طریقے مقصود ہیں جیسے سلم ایک طریقہ ہے مداربت ایک طریقہ ہے شرکت ایک طریقہ ہے یا کسی بھی زمانے میں کوئی نئی صورت رائج ہو جائے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو شریعت کے اصول و ضابط ہیں ان سے تو نہیں ٹکرا رہا نہیں ٹکرا رہا ہو تو وہ بھی جائز ہوگا تو بنیادی فرق ہے طریقہ ایکار جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا تو منع کر دیا یعنی یہاں پر یہ جو ہوتا ہے کہ تم جو خرید و فرود کو حلال اور سود کو حرام کرتے ہو ان میں کیا فرق ہے بیع میں بھی تو نفع لینا ہوتا ہے آل عزت امام علیہ السنت نے جو جواب عطا فرمایا اس کی یہاں وضاعت میرے پاس موجود تھی کہ یہ فرمان نقل کیا جس پر یہ اتراز ہوا تھا یعنی اللہ نے حلال کی بے اور حرام کیا سود یہ علیہ حضرت نے نقل کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم ہوتے کون ہو یہ دیکھیں یہ بات جو اس وقت علیہ حضرت کا جو بھی بیان کرنے جا رہا ہو یہ آپ اپنے ہم سب اپنے دیل و دماغ پر بٹھا کر رکھیں اس پر جو بعض وقت تو پڑے لکھے تعلیمی یافتہ قسم کے مورانیزم قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو شریعت و دین کی باتوں کو ماذا اللہ سما ماذا اللہ اس کو اتنی وہ جس طرح قبول کرنا چاہیے شریعت و اسلام کا جو تقاضی قبول کرنے کا اس کے مطابع وہ قبول نہیں کرتے اور ہر بات کے اندر وہ اپنی مطلب کہ وہ عقل فاسد جو ہے ان کی جو بری عقل ہے اس کی مطلب وہ ٹانگ اڑاتے رہتے ہیں تو یہ عقل کی کے گھوڑے دوڑانے کے بجائے ہمیں اسلام و دین و شریعت کے حکوم پر سر جھکا دینا چاہیے آراد فرماتے ہیں تم ہو کون بندے ہو سر بندگی خم کرو حکوم سب کو دیے جاتے ہیں حکمتیں بتانے کے لئے سب نہیں ہوتے پھر فرمایا آج دنیا بھر کے ممالک میں کس کی مجالے کے قانون ملکی کسی دفعہ پر حرف گری کریں کہ یہ بیجا ہے یہ کیوں ہیں یوں نہ ہونا چاہیے یعنی کئی ایسے کیسس ہوتے ہیں دنیا بھر میں کئی ایسے ممالکے جن میں اگر آدھی بات کرے تو وہ مطلب کے وقت ہے کونسٹویشن کے خلاف ہے تو فلاہ کے خلاف ہے تو فلاہ آئین کے خلاف ہے تو یہ ہے وہ ہے تو جناب اس کے پر فلاہ مقدمہ چلے گا فلاہ مقدمہ چلے گا لوگ خاموش ہو جاتے ہیں نہیں بولتے ہیں نہیں اکل میں آدھا پھر بھی چھپ رہتے ہیں وہ فرماتے ہیں آل آزد کہ جب جھوٹی فانی مجازی سلطنتوں کے سامنے چوم و چرا کی مجال نہیں ہوتی تو اس وادشاہ حقیقی عزری عبدی کے حضور کیوں اور کس لیے کا دم بھرنا کیسی سخت نادانی ہے صلوہ للحبیب صلوہ اللہ علیہ محمد صلوہ اللہ علیہ وسلم